سبسکرائب پر چیلنگ چلی شروعات کرتے ہیں قطعے کی سرگرمیاں پہلے معنی وہ اشارات دیکھتے ہیں مردہ افتادہ پڑا ہوا مردہ کرمہ کے شبطاب جگنو اوج فلک یعنی آسمان کی بلندی شہب یعنی ستارہ ریزہ ہائے ذر سونے کے ذرات سورت سراب سراب کی درہا وحید الدین سلیم کے اس قطعے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھئے اس قطعے میں شبطاب اوجی فلک لالہ ناب اور سورت سراب کی طرح ایک اور ترقیب موجود ہے اسے تلاش کر کے لکھئے پہلے قطعے کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں وحید الدین سلیم کے قطعے کا خلاصہ اس قطعے کے ذریعے شاعر نے غافل خوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے یہ قطعہ خوم کے نام ایک پیغام ہے شاعر کہتا ہے کہ مردی کی طرح پڑا رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا تیری فطرت میں شاعر نے جوش عمل اور انقلاب کی آگ بھڑ دی ہے پھر تو محض جگنو کی طرح ٹم ٹماتا کیوں ہے تجھے اتنی صلاحیت دی ہے کہ ستارے کی طرح آسمان پر جگ مگا سکتا ہے تو ایسی خاک بن جو سونے کے ذرات کو پگلا دے ایسا پتھر بن جس سے لالو وہ ناب نکلتے ہوں چیڑیوں کی طرح اسے درست کر لیجئے یہ تھوڑا تلف اس کی غلطی ہو گئی ہے چیڑیوں کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے دانیں چگنے کی بجائے آخواب بن کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کر چٹانوں اور درادوں میں پوشیدہ رسق تلاش کر تو ایسا چشمہ بن جو کھیتوں کو سہراب کرے ایسا چشمہ مت بن جو فرے بے نظر بن کر سہراب کی طرح یعنی آنکھوں کے دھوکی کی طرح لوگوں کو دھوکہ دے سہراب یعنی آنکھوں کا دھوکہ زہر اضافت کے الفاظ کرمک شبیتاب عوج فلک سورت سراب لال ناب مردہائے افتادہ امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ